شاہ صاحب ایک میت پایا جاتا ہے اور یہ میت میں سے ایک مفروضہ ہے یہ مفروضہ عورتوں میں تو بہت کامن ہے صاحب اور عموماً کپلز میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یہ تانہ مارا جا رہا ہوتا تانہ ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ تم گناہگار ہو اس لیے رسک کی تنگی ہے اچھا کیا گناہگاروں کو رسک کم ملتا ہے اور جو بڑے نیکوکار ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں میں چاہوں گا صاحب اس میت کو ذرا کلیر کر دیجئے صرف یہی ایک میت نہیں ہے اور بہت سی میت ہماری روز ملت کی زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہیں یہ کہنا درست نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو میں پہلے پیش کی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنا زیادہ نیک اور پریزگار آدمی ہے مالی لحاظ سے اتنا ہی وہ تہی دست ہوتا ہے لیکن ایکسپشنز ہیں اب صحابہ کے تو نیک ہونے میں کئی کوئی شبہ نہیں ہے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے ہیں یہی حضرات ہیں جناب حضور عثمان غنی رضی اللہ فنانشلی بڑے ایفلینٹ تھے ہیں اس طرح اور صحابہ اکرام گزرے ہیں فنانشلی ایفلینٹ تھے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے لیکن جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ بظاہر نیک لوگ فنانشلی کوئی بہت زیادہ ایفلینٹ نہیں ہو لیکن یہ فارمولا نہیں ہے اور یہ تعانی دینا کیونکہ گناہگار ہو اس لیے اللہ تعالی رزق بند کیے ہوئے ہیں وہ درست نہیں ہیں اور ایسی بات کہنی نہیں چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہتیس انسان اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ کون نیک کون بد کون گناہگار کون نیکوکار کون اللہ والا اور کون اللہ والا نہیں ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ میری نگاظ ظاہر کو دیکھتی گہرائی کو نہیں دیکھتی میں اکثر آپ سے گفتگو کے دوران کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا سلطہ تھا کہ ہماری ٹیکس بکس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھی ہمارے اصلاف کے بارے میں ایک بار ایک قصہ میں نے میرا خیالیں کہی اندروں نئی نئی جوب شروع کی تھی سکسٹی سکس کا واقعہ ہوگا تو یہ واقعہ پڑھا میں نے کہی ایک صاحب تھے جو بہت بڑے بیزنس پہنتے اللہ نے رزق بھی دیا تھا اور نام اور شہرت بھی دی لیکن ہوا یہ کہ سمار دی ادھر وہ ایک لین پیچ میں سے گزر رہے تھے تو نتیہ یہ باقی کاروبار بیٹھ گیا فرینشلی بڑے وہ تنگ ہو گئے لیکن چونکہ کاروباری آدم تھے تو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری ساکھ بگڑ جائی اچھے دنوں میں انہوں نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کی ہوئی تھی اپنے ہی امپلہ ایک اور بیزنس مین کی بیٹی کے ساتھ اب ان کے حالات خراب ہو گئے پتہ کسی کو تھانے کی ان کے اندر سے حالات کیا ہے تو جہاں منگنی ہوئی تھی لڑکے والوں نے پریشر ڈالا کے اب بچی کی شادی کریں پیسے ان کے پاس دیں نہیں تو اپنے ایک بڑے عزیز دوست کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بات کسی کو نہیں بتا کہ میرے مالی حالات انتہائی نگفتہ بھی آئیں تم دوست ہو تم پر میں ظاہر کر رہا ہوں کہ میری حالت یہ ہے کہ میں تقریباً بینکرپٹ ہوں میں نے اچھے وقت ہوں بیٹی کی شادی تحقی کی تھی اپنی ہمپلہ لوگوں میں اب وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ شادی کر دی جائے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تم دوست ہو میرے مدد کر دو میری تو جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں واپس کرتا تو دوست نے پوچھا کتنا پیسہ چاہیے تو انہوں نے ایک بڑی امان بتائی ظاہر اپنے سٹیٹس کے حساب سے شادی کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم تو میرے پاس نہیں ہیں تو یہ صاحب بڑے آزردہ ہوئے کہ کیا کروں گا میں تو دوست نے کہا کہ نہیں اتنی آزردہ نہ ہو میں ایک صاحب کو جانتا ہوں تم میرے ریفرنس لے کے مہاں چلے جاؤ اور جا کے انہیں کہے دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور اتنے پیسے دے دیں وہ دے دیں گے تمہیں تو جب ہوں واپس کر دیں وہ صاحب چلے گئے جن صاحب کے پاس گئے بڑا نورانی چہرہ اور ماشاءاللہ بڑی داری مبارک ان کی ہیں بڑے اخلاق سے ملے انہوں نے کہا آج ہی مجھے فلان صاحب نے بھیجا میں انہوں کا قریبی دوست ہوں کہاں کہیے کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے جب ہوگی میں آپ کو واپس کر دوں گا تو ایک دم برہم ہو گئے وہ اور انہوں نے کافی سخت الفاظ کہے اور کہا کہ بھاگ جو آئے ہوں میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھولا ہے یہ بڑا عزت والا آدمی تھا نام تھا یہ آیا اپنے دوست کے پاس میں اسے بتا ہوں جیسے تمہیں اتنا نیک اور اچھا کہہ رہے تھے وہ اندر سے آدمی کیسا ہے تو اپنے دوست سے جا کے کہا بڑی بیضتی بھی ہے تو میں وہاں گیا تھا ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا بھاگو جا کے کہاں نہیں ہے اسے آدمی نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ کیا کیا کہاں انہوں نے تو اس نے بتا دیا کہ یہ یہ کہاں تو کہنے لگے بیٹ جاؤ میں تمہیں معافی چاہتا ہوں تو میں جھپ ہوا تمہارے جانے کے بعد ایک ساں میری رقم دینی تھی وہ لے آئے ہیں میں تمہیں بھی دے جاتا ہوں تو جتنے پیسے مانگے تھے اتنے انہیں دے دیئے وہ صاحب چلے گئے بیٹی کی شادی ہو گئی وہ لین پیچ زندگی کا گنر گیا کاروبار پک اپ کر گیا تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کہ میرا دوست وقت پر کام آیا تو میں اسے واپس کرتا تو رقم لے کے اس کے گھر گئے تو جب دوست باہر آیا تو وہ زارہ کتار رو رہا تھا تو میں نے کہا کیا ہوا خیریت ہے تم رو رہا انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے ایک صاحب کے پاس بھیجا تھا میں نے ان کا آج انتقال ہو گیا تو یہ تو ان کا دل دکھا ہوا تھا کہ شکر کرو ایک شیطان دنیا سے اٹھ گیا کہ ایسا نہ کہو اصل میں ان صاحب نے اپنی رقمیں میرے پاس رکھا اور مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر یہ یہ میں باتیں کسی کو کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے تو آپ کو جو انہوں نے جملے کہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا کہا انہوں نے تو آپ نے دور آیا تو میرے لیے میں سے یہ تھا کہ اس کو یہ رقم دے دو اگر یہ واپس کر سکے تو ٹھیک ہے واپس نہ کر سکے تو بھول جانا وہ اس لیے کرتے تھے کہ لینے والا شرمندہ نہ ہو انہوں نے دیکھ کے کہ ان سے اسے مدد لی اب یہ اتنی گہرائی کی نظر میری ہو نہیں سکتی میں تو انہیں برا بھالا کہتا رہا ہوں گا در حقیقت نیکی کے بڑے عالی مقام پر فائز ہیں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا بہتیت انسان کے کون اچھا کون برا کون نیک کون باد کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلے رب کے ہیں اور رب تعالی بہت بے نیاز ہے وہ تو ایک کتے کو پانی پلانے پر تواف کو بخش دیتا اس کے تمام عمر بھر کے گناہ ماف ہو گئے وہ تو ایسا رحیم و کریم ہے اس کا کیا معلوم کہ کس کو کس مقام پر فائز کر دے کسی کی تھوڑی سی بات پر خوش ہو گئے تو یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکے گناہگار کیا کون ہے نیک کون ہے تو یہ تانہ کسی کو دینا کہ تم چونکہ گناہگار ہو اس لئے ریسک میں کمی آئی ہے یہ درست نہیں ہے